بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹیٹوریل کے اندر جائیں تو ہم ہمارے ایکسپلوڈڈ ٹی آئینز ہوتے ہیں جو کہ صرف فیسیز کی شکل میں ہمارا پار میش ڈیٹا ہوتے ہیں اس کے اوپر سے کراس ایکشن کا ڈیٹا کیسے جائیں تو جنہیں ایکس ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں جب ہم دیکھیں گے اس لئے لائمیٹس میں جائیں اور اپنے جائیں تو فارم میں آکے ایکسٹریکٹ ڈیٹا فارم ٹی آئین فارم میں جائیں سب سے پہلے لائمیٹس کلیک کی اور جائیں تو سیکشن کی لیندھ ہے لیفٹ سائیڈ پہ کتنا ہو رائٹ پہ کتنا ہو اور جائیں تو اسٹیشن آفسیٹس نے اس کے بعد جائیں تو اس میں ہم لیبلز لگاتے ہیں جس میں ہمارے پاس آپشن ہے کہ لیفٹ سائیڈ پہ لگائیں یا رائٹ سائیڈ پہ لگائیں اسٹریشن آف سیٹ ہم نے ٹوئنٹی فائی بھی ہے تو ابھی ہم جائیں گے تو رائٹ سائیڈ لیتی ہیں جس میں ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ ہم صرف سیکشن لائنز لگاتے ہیں ہر ٹوئنٹی فائی بھی جائیں گے تو سیکشن لائنز آگئی ہیں یا جائیں گے تو ہم دونوں لگا لیں مزید یہ کہ ہمارے پاس یہ سٹرکشور لگیا ہوئی ہیں ان کو بھی جائیں تو انکلوڈ کر دیتے ہیں یعنی رسپیکٹو رائٹ اینڈ لیفٹ اس کے لئے جائیں تو ہم اپنے پی سی پی ٹو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بھی جائیں تو لے سکتے ہیں جب انہیں سٹرکشور لیتے ہیں تو میں ہمارے ہم سے وہ پوچھتا ہے کہ سٹرکشور کو سیلیکٹ کریں آل کیا تو وہ انٹرنل ہی خود ہی جائیں تو فلٹر ہو جاتے ہیں لیبلز کی آر ڈی بھی جائیں تو وہ بھی لکھی جاتی ہے اور اسٹرکچر جائیں تو اپنے انگل پہ جس انگل پہ اسٹرکچر ہوگا اسی انگل پہ جائیں تو اسٹرکچر نکلے گا نیکس ٹیپ میں جائیں تو ہم جینریٹ کرتے ہیں اس کا 3D ڈی ڈیٹا اس میں جو بھی ہم فائل کو نام دیں گے اس نام کی جائیں تو فائل جائیں تو اس کے آگے جائیں نیسل بنے گا تمام جائیں تو پوچی رائنس آل کر کے جائیں تو سٹرکٹ ہوگی ہیں اور ون بائی ون ہر سیکشن کو ڈیٹا جائیں تو جانی جائیں ایکس ٹریکٹ ہو رہا ہے جہاں جہاں پہ بھی جائیں تو جانی ہماری سیکشن کی لائنز ٹی آجین کے فیسز کو جائیں جانی کراس کر رہی ہیں ان جگوں پہ جائیں تو لیولز ہمارے پاس جائیں تو آ جائیں گے وہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس جائیں تو ایک ایکسٹرنل فائل سیس بی فائل میں سیو ہوگا جس کو ہم آگے چل کے اپنی کراس ایکشن کی پلوٹنگ میں جائیں تو استعمال کریں گے جس میں ہمارے پاس یہ آپشن تھا جیسے ہم نے انکریمنٹ کے اوپر لیا ایسے ہی جائیں تو ہم اپنے پی سی پی ٹی پوائنٹس کے اوپر جائیں تو یوزر چینی جس کے اوپر ایکسل میں ہمارے پاس ایکسٹرنل سیس بی فائل میں موجود ہے جہاں جہاں ہمیں ریکوارمنٹ ہو وہاں وہاں ہم جائیں کراس ایکشن لے سکتے ہیں ایکسل میں ہم گئے تو ہمارے پاس ٹیٹا جائیں تو اسے فارم جائے جائیں تو ایک کالن میں جائیں تو نمبرنگ ہے بی کالن میں جائیں تو آر ڈی ہیں سی میں ایلیویشن ہیں اور ڈی میں ہمارے پاس جائیں تو آف سٹس ہیں جس میں سب سے پہلی ہر سیکشن میں سب سے پہلی ہمیں لائن جائیں تو وہ ہمارے پاس سنٹر لائن کی ہے اس کے بعد جائیں تو لائفت اور رائٹ کا جائیں تو الگ الگ ڈیٹا ہے تمام سنٹر لائنز کا ڈیٹا جائیں لائنز کو جائیں تو یلو کالن میں چینج کر رہی ہے جس ہر کراس ایکشن کا ڈیٹا ہمارے پاس جائیں تو سپریٹلی ویزیبل ہو گیا ان کی جائیں تو ہم فارمیٹنگ جائیں تو پہلے ہمارے پاس سنٹر لائنز کا ڈیٹا ہے پھر رائٹ سائیڈ ہے پھر جائیں تو لیفٹ سائیڈ ہے ڈیٹا کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بیچ میں کہیں کوئی انٹریز تو مس نہیں ہیں جا اور ڈیٹا میں کوئی مسئلہ ہو تو یعنی کراس ایکشن بنانے سے پہلے شروع میری جائیں تو اس کو یہاں پہ کور کر لیا جائیں اس کے علاوہ جائیں تو ہم بیک میں چلتے ہیں اور فارم کو جائیں تو ہم نے کلوز کیا ڈیریکٹ ہم کو فائل کا ڈیٹا بھی ایکسٹرکٹ کر سکتے ہیں اور نئے ورزین کے اندر جائیں تو یہ فیسلیٹی ہے کیا ہم جائیں تو اپنے ڈیس کے کوارڈینیٹس جائیں تو وہ بھی اس میں سے الگ سے فائل میں شیئر کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہر کراس ایکشن کی جائیں تو 3 ڈی پولی لائن لگے وہ ڈیٹا جائیں تو 3 ڈی پولی لائن کی شکل میں ہمارے پاس سکرین ٹی موجود ہے سو وہ ٹی آئین جن میں ملین آف ٹرائنگلز ہوتی ہیں ان کے اوپر سے جائیں تو ڈیٹا ان کے اوپر فائل کرنے کیلئے ہیں تو یہ ایک بیسٹ فیچر ہے سوال سوپس کا جو جائیں